آج انڈیا میں جو ہے وہ ایک ایشو تو بہت بڑا ہے ان کو ڈسکس کرنا چاہیے مجھے نہیں پتا کہ وہ مودی سرکار کیوں یہ بات نہیں کرتی کھل کے امریکن سے کہ بھائی ایک منٹ اور اس وقت مجھے یہ بتائیں کہ جو خطے کے حالات جا رہے ہیں جو ریجن کے یہ ایس فور ہنڈرڈ اور ایس فائیو ہنڈرڈ سے کیا چائنا کیا گیا مطلب چائنا نے وہ امحان لگا کے پٹ کرتے ہیں ریشن سسٹم آپ کیسے چائنا کے اگنسیوز کا سکتہ یہ آپ چھوڑ دیں یہ جو جو آرٹیفیشن انٹیلیجنس اور یہ ساری آج کی دنیا چل رہی ہے نا ٹیکنالوجی اور یہ سارا اس میں آپ بھول جائیں کہ وہ مطلب پتا چلا کہ وہ ادھر چلایا ہے تو اپنے اوپری گر گئے مطلب یہ اس طرح کا اس طرح کا کھل بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی چیز چاہتا ہے اس نے کیا کہتا آرمینیا والے کہ ہمیں ایسے میزائل دیتی ہے جو چلے ہی نہیں ہے ان وقت پہ یا آرمینیا ہار گیا تھا ان کے سب پرائیمیز نے ریزائنگ کر گئے تھے ایک گوف اپ ہو گیا تھا سارا معاملہ اس پر بات کریں گے اس پر بات کیوں نہیں کرتے مودی سرکار امریکہ سے کھل کے بات کیوں نہیں کرتے گی یہ کوارڈ آخر کیا بلا ہے اور اگر ہم آپ کے اتحادی ہیں تو ہمیں آپ نے جو امریکہ نے ٹرک کی بطی کے بہت بڑے ٹرک کیا بڑے کنٹینر کی بطی کے پیچھے لگا دیا ٹک ٹوک بین کر دیتی مودی سرکار نے ذرا اندازہ لگیں پارلیمنٹ کے مشترکہ اچلاس میں کلپوشن بل جو پاس ہوا ہے اس حوالے سے بھی اپوزیشن کہہ رہے کہ این آر او دیا گیا ہے نہیں این آر او نہیں یہ تو ایک فیصلہ تھا انٹرنیشنل گورڈ آف جسٹس کا فیصلہ تھا اور وہ اس کے تحت جو ہے وہ پاکستان نے یہ کیا اور پاکستان کو ہی کرنا تھا لیکن یہ کہ اگر اس پر ذرا لوگوں کو تھوڑا سا اعتماد میں لے لیا جائے کلپوشن یادیو کے حوالے سے تو زیادہ اچھا ہوگا بہرحال ان کا ان کے فیصلے کے تحت ہوا ہے تو اس میں میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی لیکن بس لائیے کہ وہ پورا کلپوشن یادیو کا جو کیس ہے وہ چونکہ پبلک کی سامنے ڈسکس ہی نہیں ہوا تو اس لیے لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ دیکھیں نا یہ ٹوئنٹی سیون سلائیڈ پاکستان گیس کلپوشن یادیو رائٹ تو اپیل اگر انڈیت سینٹس یہ ان کا ڈیسیجن تھا انڈیا انڈیا میں تو کافی پروڈیکشن مل رہی ہے کلپوشن یادیو گیس رائٹ تو اپیل پاکستان نیٹس لاو ٹو ایمپلیمنٹ آئی سی جے رولنگ آئی سی جے کی رولنگ ہے انڈرنیشنل کوڈ آف جسٹیس کی تو وہ تو پاکستان نے کرنا تھا تو یہ تو بالکل ہوگا لیکن یہ ہے کہ وہ اس پہ وہ حکومت کیسے این ارو دے سکتی ہے یہ تو ان کا فیصلہ ہے جو ان کو ایمپلیمنٹ کرنا تھا اب یہ کیس کیسے لڑا گیا کیا تھا کیا معاملات تو یہ تو ان کا فیصلہ ایمپلیمنٹ ہوگا ہے میں آپ سے کہا رہا ہے کہ جنگیں چاروں تار اس میں پاکستان میں اگر سٹیبیلٹی نہ آئی فوری طور پر آپ نے پولیٹیکل سٹیبیلٹی یہاں پہ آپ نہیں لے کر آئے تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ اچھا یہ جناب پیسے فلیٹ کا گھوم رہا ہے اس وقت تین ان کے وارشپ تیسری سلائڈ ہے فلپین کو وزٹ کر رہے ہیں وہاں وہ فلپین وہ تیریٹری رشیانز وہ آرام سے سیر کرتے کرتے تھے ٹھیک ہے نا تو ایشو یہ ہے کہ اس میں اب اگر پاکستان میں آپ ایک لاجر پچر میں دیکھیں نا اور یہ کہ وہ یہ تھی کہ آزربائیجان اور آرمینیا کی جنگ دوبارہ چھڑ جائے لیکن بدقسمتی سے آزربائیجان اور آرمینیا کی جنگ دوبارہ چھڑ گئی ہے اور یہ جنگ جو ہے نا دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ یعنی سوویت انین کی ریاستیں ہیں نا یہ یہ کاؤکسز جن کو کہتے ہیں یہ وہ ہے جو یعنی آپ سمجھیں کہ کیسپینسی اور یعنی کیسپینسی اور بلیک سی کے درمیان جو جگہ ہے جو ایک ٹرانس کاؤکسز یا کاؤکسز یہ علاقہ سے کہتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو جورجیا اوپر اچھی ہے درمیان میں جورجیا پھر آرمینیا آزربائیجانہ اور آرمینیا اور ادھر ایک طرف جو ہے وہ بلیک سی اور ایک کیسپینسی اور کیسپینسی جو ہے وہ لینڈ لاک ہے اور کیسپینسی کے زخائر کے لیے جنگیں ہوتی تھیں یہ بلکہ جو تک کہتا ہے آٹومین ایمپائر اور اس پہلے رومنس جو اس علاقے میں آئے تو یہاں پر اتنے زخائر ہیں گیس اور آئل اور سارے کیسپین کے اندر کہ اس کے لیے یہاں پہ اس علاقے میں غلبے کے لیے جنگیں ہوتی رہی ہیں سلطنت عثمانیہ اور سلطنت روس اور سلطنت یہ ساری سلطنت ایران ان کی تینوں کی لڑائی ہوتی رہی ہے یہ جہاں پہ غلبے کے لیے اس علاقے میں لیکن بعد میں یہ ہوا کہ یہ چونکہ پرسامینیا کہتے تھے اس کو جو یہ پرشن ایمپائر میں اس کو پرسامینیا یعنی پرشیا کا علاقہ آرمینیا کو یعنی ان کی اتنی حیثیت ہیں اور اس علاقے میں جب میں آپ سے رومن سلطنت کی بات کر رہا ہوں تو ہم یہ بات پہلے کہہ چکے ہیں کہ رومنز کا مرکز تھا ارثوڈاکس یہ جو بازنتینی ایمپائر تھی یعنی اسٹرن یورپ اسٹرن رومن ایمپائر یہ جس کو بازنتینین کہتے ہیں تو یہاں پہ ان کی جگہ تھی آرمینیانز کی اور اس کے بارے میں جو اینڈ آف ٹائمز کے بارے میں بات ہوتی ہے تو اینڈ آف ٹائمز میں جو بہت ساری باتیں اس میں آر ہوتی ہیں کہ وہ جو ایک گروہ کرسچنز کا مسلمانوں کی مدد کرے گا وہ آرثوڈاکس کرسچنز ہوں گے اور وہ یہاں سے مشرق سے ہوں گے ٹھیک ہے نا تو وہ آرثوڈاکس کرسچنز آرثوڈاکس کرسچنز کا جو سینٹر ہے وہ موسکو ہے ٹھیک ہے یعنی آرمینیان موسکو اور موسکو سینٹری پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ آرثوڈاکس کرسچنیٹی کا سینٹر جو ہے وہ دنیا میں اس وقت رشیہ ہے بلکل اسی طرح جیسے کہ کیتھلکس کا جو ہے وہ دوسرا سرہ ہے یعنی آپ سمجھ لیں کہ جویٹیکن ہے اور تو میں اسی بھی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ یہاں پر اتنا غلبے کی لڑائی ہوتی رہی اور ان کے درمیان اتنی نفرت ہے کیونکہ یہ لسانی بنیادوں پہ بدقسمتی سے قبائلی بنیادوں پہ یہ آرمینیا اور آزربائیجان کے اندر بہت دشمنی ہے یہ تینوں سوویت یونین کی رہاست ہیں جورجیا آرمینیا آزربائیجان تو سوویت یونین جب آ گیا تو سکون رہا انہوں نے پوری کوشش کی کہ ان کو رشیان نیشنلزم یہاں پہ لے کر آ جائیں لیکن وہ فیل ہو گئے اس میں رشیان نیشنلزم نہیں آ سکا جیسے سوویت یونین نکلا پیچھے تو فوری طور پہ وہ نگونو کاراباک پہلے لڑائی شروع ہوئی پہلی جنگ ہوئی اور آزربائیجان کے اندر وہ ایک علاقہ ہے جو کہ جہاں پہ آرمینیانس کا قبضہ ہے آرمینیانس کہتے ہیں کہ ہمارا علاقہ ہے اور یہ انڈیپینڈنٹ ریپبلک ہے لیکن آرمینیا رشیہ کے قریب ہے اور آزربائیجان جو ہے وہ ٹرکی کے قریب ہے تو اب ایشو یہاں پہ یہ ہے لیکن سب لازٹ ٹائم تو ٹرکی بھی انوالف ہو گیا تھا میں آپ کو بتاؤں نا کہ جزیرہ جیسے ریپورٹ کر رہا ہے اس کو دیکھ کے پھر اس پر نیلس کر لیتے ہیں جزیرہ کہہ رہا ہے کہ آٹھ فوجی جو ہیں وہ مارے گئے ہیں آزربائیجان آرمینیان بارڈر کلیشز میں اچھا رشیہ نے دونوں پارٹی سے کہا کہ کل تھوڑی دیکھ لیے سیسوار رشیہ نے کروا بھی لیا تھا جو تاس کہہ رہا ہے نا کہ رشیہ نے دونوں پارٹی سے کہا کہ کانفریٹ کو ختم کرو اور رشیہ آرمینیان کے ساتھ تو ہے لیکن وہ آزربائیجان کے خلاف نہیں جائے گا نہیں خلاف نہیں جائے گا کیونکہ وہ چھائیڑ کیا دوہزار فوجی بیچ میں ہے نا ٹرکی کی وجہ سے نہیں دوہزار فوجی بیچ میں رشیہ کبھی بھی ٹرکی تو آزربائیجان کے ساتھ ہے رشیہ آرمینیان کے ساتھ ہے لیکن وہ آزربائیجان کے گینس نہیں جائے گا کیونکہ اس کا سالس ہی کا رول ہے تو وہ درمیان میں پہلے بھی جب ان کی سیسوائر ہوا تھا ابھی نہیں اس سے پہلے جب سیسوائر ہوا تھا نائنٹیز کے اندر جو لڑائی ہوئی تھی اس وقت بھی رشیہ نہیں سیسوائر کروایا تھا تو رشیہ کیا کی یہاں پر رشیہ اپنا ایک نیوٹرل رول ہی رکھنا جائے گا اس کے آلیڈی یہاں پر ٹروپس موجود ہیں پیس کیپر اچھا پھر اس کے بعد یہ جو رشن میڈیا ہے ٹی آٹی ورلڈ وہ کہہ رہا ہے آزربائیجان اور آرمینیا فورسز کلڈ آرمینیا کی فورسز کلڈ انجرڈ سولجرز ان بارڈر اٹیک اچھا اور اس میں جو پہلی پہلا ہمارے پاس ریاکشن آیا ہے وہ آیا ہے کچھ در پہلے یعنی یہ جنگ تو چل رہی ہے پچھلے ارتالیس گھنٹوں سے لیکن جو ٹرکی کے فورم منسٹر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آزربائیجان جو ہے اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور یہ زیادتی جو ہے یہ آرمینیا کر رہا ہے تو ٹرکی کی پوزیشن تو بڑی کلیر ہے کہ ٹرکی جو ہے وہ آزربائیجان کے ساتھ ہے اچھا اس کو رشیہ پسند نہیں کرتا اور میں نے پہلے بھی کہتا کہ اس کو ایران پسند نہیں کرتا یہ بڑی ٹرکی سیچویشن ہے یہ ٹرکی سیچویشن اس لیے ہے یہ بات دوبارہ میں کہوں کیونکہ اب جنگ دوبارہ چھڑ گئی ہے تو اس کی پچھلی ڈائنیمک سے چینج ہوں گی اب جو جنگ ہے نا یہ وہ جنگ نہیں ہوگی جو ایک سال پہلے والی جنگ تھی اس کی وجہ یہ اس کی وجہ یہ کہ افغانستان چینج ہوگی ہے ایک سال پہلے کا افغانستان اور آج کا افغانستان چینج ہوگی ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ رشیہ جو ہے وہ دیکھیں یہ رشیہ کی بات کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ جو پریمیر شی اور ٹریزیڈنٹ بائیڈن کی میٹنگ ہوئی ہے دیکھیں اس میٹنگ میں یعنی کولڈ وار ہے بلکل اس میں دونوں نے ریلیکس کیا کہ امریکہ کے جو جنرلسٹ ہیں وہ چائنہ جا سکتے ہیں چائنہ کے جنرلسٹ جو ہیں وہ امریکہ آ سکتے ہیں اور ٹریٹ کے اوپر ٹیریفز کے اوپر ادھر ادھر ساری بات ہو گئی لیکن اصل معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ تائیوان اور انڈیا کا کیا بنا اچھا دونوں مطلب امریکہ نے کوارڈ کس کے لیے بنایا ہے یہ اوکسس کس کے لیے بنایا ہے یہ نیوکلئر سب میرینز اور بہت سارے کوارڈ نہیں لیکن ایک اس میں بہت سارے کوارڈ تو بنائے ہوئے ہیں لیکن ایشو یہ ہے کہ وہ اس میں نہ انڈیا کا ذکر خیر ہے نہ اس میں اچھا تائیوان کے بارے میں جو بات ہوئی ہے دیکھیں تائیوان کے بارے میں آج پریزیڈن بائیڈن نے اس کو کلیریفائی کی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ چائنا کی طرف سے بات آئی نا کہ آگ سے تائیوان کی طرف دیکھنا جو آگ سے کھلنے کے بارے پلائنگ ویڈ فائر یہ بات ہوئی اس کی تردید ہوئی نہیں اچھا پھر تائیوان کی انڈیپینڈنس کے حوالے سے کہیں ذکر خیر آ گیا وہ بھی اور پیوٹن یہ دونوں انتظار نہیں کرتے کسی کا پیوٹن کی آپ کو ایک طرح سے ان کا جو پروفائل ہے پورا وہ انتظار نہیں کرتے کہ ایک منٹ ذرا جورجیا کے اندر کل ریولیشن شروع ہو جائے دوبارہ کسی بھی وقت مکمل ان میں صلاحیت ہے کہ وہ غڑپ کرنیں گے اور میں اس کی آپ کو بتاتا بھی ہوں کہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ لکھ